پرگرام زیر بحث میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین میں صدی اللہ خان ہوں ناظرین کہا جاتا ہے کہ بچے زمین پر خدا کا روپ ہوتے ہیں لیکن پاکستان بدقسمتی سے ان ممالک کے فیرست میں سر فیرست ہے جہاں پر بچے سب سے زیادہ چائلڈ ڈی بیوز کا شکار ہوتے ہیں مختلف طرح سے بچے بعض اوقات گھر سے بھاگ جاتے ہیں تو غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں بعض اوقات وہ گھروں میں کام کرتے ہیں ان پر ظلم اور ذاتی ہوتی ہے ان پر تشدد کیا جاتا ہے بعض اوقات بچے فیکٹریوں میں یا کسی جگہ پر کام کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں چھوٹو کے نام سے وہاں پر وہ پکارے جاتے ہیں وہاں پر وہ ظلم اور ذاتی کا شکار ہوتے ہیں بعض اوقات بچے پیدا ہوتے ہی پالنے میں ڈال دیا جاتے ہیں اور بعض اوقات تو پالنے میں بھی نہیں ڈالے جاتے بلکہ ان کو کچھرہ کنڈی میں پھینک دیا جاتا ہے کچھرے کے دھیر پر ان کو ان کے والدین پھینک کر چلے جاتے ہیں بعض اوقات بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ماں ان کو ہسپتال ہی میں چھوڑ کر فرار ہو جاتی ہے اور بعض اوقات بچوں کو والدین رات میں کسی فٹ پات پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ان کو ناپنانے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں پاکستان میں اس طرح کے بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ایسے کیسز بے شمار ہیں جہاں پر والدین آپس کی چپکلش کی وجہ سے علیہت کی اختیار کر لیتے ہیں اور بچے پھر اس زمین پر دربدر کی ٹھوک رکھاتے ہیں آج ہم چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں آئے ہیں انہی بچوں سے ملاقات کرنے کے لیے اور ان کی انتظامیہ سے ملنے کے لیے کہ ایسے تمام بچے جو معاشرے میں اور سب سے پہلے ان کے والدین کی طرف سے دھتکات دیا جاتے ہیں اور اگر ان کے والدین اس دنیا میں نہیں رہتے تو پھر ان کے عزیز و غارب کی جانب سے ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے اور ان میں سے چند خوش قسمت بچے جب یہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہاں پر آکا ان کا گزر اوقات کس طرح سے ہوتا ہے ان کے روز و شب کس طرح سے گزرتے ہیں اور ان کا خیال یہاں پر کس طرح سے رکھا جاتا ہے تو آج گرمنٹ کے ادارے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں آج ہم پروگرام کریں گے اور ان تمام بچوں اور یہاں کی منجمنٹ سے آپ کو ملوائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کا رمضان یہاں پر کیسے گزر رہا ہے اور عید کی تیاریاں ان کی کیسے ہو رہی ہیں اور یہاں پر شب و روز کس طرح سے گزرتے ہیں تو آئیے آج ہم آپ کو ان تمام بچوں سے ملواتے ہیں ناظرین میں اب اس وقت ایک ایسے سیکشن میں ہوں جہاں پر چھوٹے بچے نیوبارن بیبیز بھی ہیں پانچ سال سے کم عمر کے بچے ہیں ڈیٹھ دو سال کے ایک سال کا بچہ یہ چھوٹے بچوں مالا سیکشن ہے اور ان بچوں کو مختلف جگہوں سے یہاں پر آئے ہیں میرے ساتھ ڈائریکٹر جنرل چائلڈ پروٹیکشن بیورو فاطمہ شیخ صاحبہ موجود ہے ان سے ذرا میں ان بچوں کی تفصیلات معلوم کرتا ہوں بہت شکریہ فاطمہ شیخ صاحبہ سب سے پہلے تو میں اپریشیئٹ کرنا چاہوں گا اب جو کچھ ابھی تک میں نے دیکھا بڑے زبردست طریقے سے مینیج کیا گیا ہے بچوں کو ایک طرح سے ان بچوں کے لیے نعمت سے کم نہیں ہے یہ گھر جو ہے ورنہ یہ بچارے بچے پتا نہیں کام پر ہوتے تو مجھے بتائیں گے یہ بچے چھوٹے چھوٹے کہاں سے آتے آپ کے پاس یہ جو انفینٹس آپ نے دیکھے ہیں ایک تو یہ بہت چھوٹے بچے ہیں یہاں پہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو تین یا چار سال کے ایجز کے ہیں تو وہ یہ تب آئے تھے جب یہ پیدا ہوئے تھے جیسے ہمارے پاس ایک بچی امطلع ہے تو وہ ون شی وز بارن تو اس کے کمر پہ ٹیومر تھا تو اس کے پیرنس نے اس کو کراپ فیلڈ میں پھینگ دیا تو اس وقت سے لے کے اب تک شیز آلموسٹ فوریئرز آف ایج تو وہ یہی پہ ہے یہ جو آپ کو بہت نوملود بچے نظر آرہے ہیں جو ہسپٹلز کے باہر ہوتے ہیں یہ ہمیں پلس پنجاب پلس کی طرف سے ملتے ہیں جو پیٹرولنگ رات کو کرتے ہیں تو گریویارٹ سے ملتے ہیں ہمیں بزاروں سے ملتے ہیں ہمیں ریسٹورانز کے باہر سے صبح ملتے ہیں جیسے یہ بچی ہے تو یہ تھوڑی بڑی ہو گئی ہے تو کیا یہ بڑی آئی تھی یا یہ یہاں پر آکے بڑی ہوئی ہے یہ بلکل ہی انڈر نیوٹیشن بچی تھی اور اس کے موہ پہ جیسے بڑوں کے موہ پہ جھوریاں ہوتی ہیں تو اس حالت میں اس کی ماں اس کو ہسپٹل کی سیڑھیوں پہ چھوڑ کے چلی گئی تھی تو اس کے بعد سے ہمارے فوکل پرسنز ہیں سب ہسپٹلز کے اندر پھر چائل پروٹیکشن بیورو کو آن بورڈ لیا جاتا ہے اور پھر یہ بچے ہماری کسٹیڈی میں آ جاتے ہیں یہ بچی میرا خان ہے ابھی چار پانچ مہینے کی ہوگی اور ماشاء اللہ یہ اب بالکل نورمل بچوں کی طرح ہے اور جس حالت میں ہم نے لیا تھا ہمیں یہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں اس کی زندگی اب ہے بھی یا نہیں صحیح ہے اچھا یہ زیادہ تر طرح آپ کے پاس بچوں کی آتی ہے یا بچیوں کی آتی ہے بچیوں کی لیکن بچے بھی آتے ہیں بیٹے بھی آتے ہیں لیکن زیادہ تعداد یہ انفرشنٹلی بچیوں کی ہوتی ہے صحیح ہے سب سے مشکل سیکشن یہ ہے ہمارا سب سے مشکل سیکشن کیونکہ باقی سب بچے اپنا آپ خود بھی سنبھال لیتے ہیں وہاں پہ بھی چائل ایڈننس ہیں لیکن یہ سیکشن سب سے مشکل ہے کیونکہ یہ کچھ خود کر ہی نہیں سکتے یہ سب یہی کرتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کے اپنے بھی بچے ہیں جی اچھا تو ان بچوں میں اور ان بچوں میں کیا فرق ہے ان کو ہم اپنے بچوں سے بھر کے زیادہ سمجھتے ہیں صبح ہم ٹائمک سے آتے ہیں ہمیں بتا تھا کہ بچوں کے پاس ہم نے جانا ہے اور ان کو دیکھنا ہے تو کیا دیکھ بھال میں کیا کرتی ہیں آپ سارا دین بچوں کے ساتھ ان کو سارا نہیں لاتے بھی کہہ رہے ہیں فیڈر بگر اچھی طرح واش بگرہ کر کے وہ پناتے ہیں کپڑے اچھے پناتے ہیں سب کچھ اچھی طرح سابتے ہیں تو یہ جو آپ کی گود میں بچے ہیں یہ کون ہے یہ تھلوسیمیا بچے ہیں ان کو داکل کروایا اور ہم لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں اچھا یہ تھلوسیمیا کا پیشنٹ ہے ہمارے پاس ان کے جو مدر ہیں وہ تھلوسیمیا میجر سے ہیں تین ان کے جو سبلنگز ہیں وہ کیریئرز ہیں دو جو ہیں وہ تھلوسیمیا کے پیشنٹس کا آلریڈی جو ہے ہاسپٹل میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تھلوسیمیا کے بچوں کا مفت علاج ہوتا ہے ہاسپٹلز کے اندر ان کا بلاڈ ٹرانسفیجن وہ سب چیزیں چل رہی تھیں لیکن ان کے ماں باپ ان کو خوراک دے ہی نہیں سکتے تھے تو یہ پانچوں بہن بھائی ہمارے پاس ہیں ایک بہن اور چار بھائی یہ ہمارے پاس ہی مقیم ہے یہ یہاں پر ہے اور پیرنٹس آتے ہیں پیرنٹس آتے ہیں بلکہ بلاڈ ٹرانسفیجن کے لیے ہمارے ہماری سٹاف کے ساتھ وہ ان کو لے کے بھی جاتے ہیں ان کا علاج بالکل چل رہا ہے لیکن چونکہ وہ ان کو گھر کا آرام نیٹریشن وہ اس طریقے سے نہیں دے سکتے اچھا کچھ تو پیرنٹس ایسے ہیں جو جانبور کے چھوڑ جاتے ہیں اپنے بچوں کو وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ان کو پا لیں اور وہ ان ہی نہیں کرتے لیکن کچھ ایسے بچے بھی ہوں گے جو گم ہو جاتے ہیں ان کے پیرنٹس ان کی تلاش میں ہوں گے آپ ان کے پیرنٹس کی تلاش میں ہوں گے ہمارا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بہت ہی سٹرانگ سیکشن اس کو ہم ریونیفکیشن اور فیملی ٹریسنگ سیکشن کہتے ہیں ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے افغانستان میں بچے بھی ریونیفائی کروائے ہیں ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے باقی صوبوں میں بچے بھی ریونیفائی کروائے ہیں ہمارے آفیسرز کے جو ہیں ان کے کنیکشنز ہوتے ہیں آدھر پروونسز کے سوشل ویڈفر ڈپارٹمنٹس کے ساتھ انجیوز کے ساتھ اور اس طریقے سے ان کے ماں باپ کو ڈھونٹا جاتا ہے کیونکہ ہمارے نزدیک بچے کی بہترین درس کا ان کے ماں کی گود ہے یہ جو ادارہ ہے یہ صرف ایک ٹریسنگ جن کی فیملی ٹریس نہیں ہو سکی بہت سارے ہیں یہاں پر اس وقت اس روم میں بھی اس روم میں معظم یہ فیصلہ باد سے آیا تھا اور یہ ہم نے سو مت سو کہ فیصلہ باد ڈویجن جو ہے پورا اس کے ہر تھانے ہر پولس ٹیشن ہر جگہ پہ اس کا وہاں کے ڈی پی اوز نے اور آر پی اوز نے وہ کروایا بھی یہ بچہ ایک مثال ہے اور یہ بہت اچھی فیملی کا اچھی حالت میں ملا تھا لیکن یہ بھی تقریباً پانچ سے چھ مہینے ہو گئے ہیں جو بچے کچھ بتا نہیں سکتے ان کا بہت ڈیلے ہو جاتا ہے صحیح ہے چلیں اب اگر ہم اس بچے کو دکھا سکیں تھوڑا سا تو تاکہ یہ ہو سکتا ہے پہلے ان کے پیرنٹس ان کو نہیں دیکھ سکے اور اب اگر دیکھ سکیں تو شاید یہ بچہ اپنے والدین تک پہنچ جائے یہ گمشدہ بچہ ہے فیصلہ باد سے آیا ہوا ہے معظم اس کا نام ہے تو اگر اس کے پیرنٹس اس کی کچھ دیگر رشتہ دار کچھ اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں وہ لاہور کے چائل پٹیکشن بیورو میں رابطہ کر سکتے ہیں اس بچے کو لینے کے لیے ناظرین یہ چھوٹے چھوٹے نو مولود معصوم بچے آپ دیکھ رہے ہیں ان بچوں کے والدین سے میرا سوال ہے کہ ان بچوں کا کیا قصور تھا آپ کیوں ان کو ہسپتال کی سیڑھیوں پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کچھرا کنڈی میں پھینک کر چلے جاتے ہیں کیوں یہ بچے جو اس دنیا میں آئے ہیں یہ یہاں پر کیا سزا بھگتنے کے لیے آئے ہیں کیا سزا بھگتنے کے لیے بھیجے گئے ہیں خدا جو بڑا رحم کرنے والا ہے وہ ان بچوں کو اس لیے تو زمین پر نہیں لاتا کہ ان کو اتنی مشکلات اور پریشانیاں جھیلنا پڑیں آپ ان کو ہسپتال کی سیڑھیوں پر یا ویرانے میں پھینک کر کیوں چلے جاتے ہیں جب رات کو پولس پیٹرولنگ کر رہی ہوتی ہے تو یہ ان کو فٹپاتوں سے ملتے ہیں یہ تمام لوگوں سے میرا سوال ہے ان بچوں کے والدین سے بھی اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا کیا قصور ہے یہ تو وہ بچارے بچے ہیں جن کی زندگی تھی یہ بچ گئے ان کو آپ نے مرنے کے لیے پھینک دیا تھا کہ یہ فٹپات پر اپنی زندگی کی بازی ہار جائیں یہ تو خوش قسمتی سے یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور ان کی یہاں پر دیکھ بھال گھر کی طرح ہو رہی ہے ان کی دیکھ بھال کرنے والی خواتین ہیں وہ ماہوں کی طرح ان کی دیکھ بھال کر رہی ہیں لیکن ایسے بہت سارے بچے بھی تو ہوں گے جو بیچارے یہاں پر نہیں پہنچ پاتے اور اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں خدا رہا ایک مرتبہ ضرور سوچیں کہ ان چند ماہ کے بچوں کے یا چند دن کے بچوں کے قصور کیا ہیں یہ ناظرین اب میں ایک اور سیکشن میں ہوں اور یہاں پر کچھ نسبتاً بڑی ایج کے بچے موجود ہیں جو مجھے لگ رہا ہے ایج گروپ کے حساب سے کہ پانچویں کلاس سے لے کر کوئی آٹھویں نویں گلاستہ کے بچے یہاں پر ہوں گے میں ذرا ان کی ایکٹیوٹیز بھی جانا چاہ رہا ہوں یہ دن بھر کیا کرتے ہیں یہ آئے کیسے ہیں یہاں پر اور ان کی یہاں پر کیسے دیکھ بال ہو رہی ہے آپ کا نام کیا ہے میرا نام کھنات ہے میرا گھر لہور میں ہی ادھر سٹیشن کے پاس تو ادھر ایک انکل تھے تو میں گھوم ہوئی تھی انہوں نے مجھے داتا دربار چھوڑ دیا تھا پھر میں رات ادھر سوئی تھی پھر انہوں نے مجھے یہاں پر شوڑ آئے نہیں تو آپ کے پیرنٹس آپ کو ملے نہیں پھر آپ گھر جانا چاہتی ہیں پاپا ہے تو انہوں نے کہا تھا کچھ پڑھ لو تو پھر پڑھ گیا آج ادھر جتنا پڑھ سکتی کتنے بہن بھائی ہو آپ ہم مما جتے لیے تو اس لیے بیٹا آپ کا کیا نام ہے سنا اسلام سنا آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں سیونت تو سنا آپ یہاں کیسے آئیں میں گومو آگے تھی تو میں ادھر جاتا در بار میں تھی تو پھر ادھر سے مجھے میڈم نے پکڑا وہ مجھے ادھر لے گئی کس نے پکڑا کون لے گر آیا تھا آپ کو میڈم لے گئی سے کون سی میڈم میڈم کا نام نہیں آتا اچھا ہماری گوارسی کے سٹاف ہوتے ہیں فیمیلز بھی ہیں اور میلز بھی ہیں تو زائر ہے یہ بچیاں ہیں تو ان کے ساتھ ہیں ہمارا اوپر اسپشن سٹاف ہے شرائنز کے اوپر بھی ہوتا ہے ہمارا لوریہ ڈس میں بھی ہوتا ہے کیونکہ سب بچے بھاگ کے ذاتر وہاں پہ آتے ہیں آپ پہ کیا نام ہے آئیشہ آئیشہ آپ کونسی کلاس میں ہیں نائنٹھ میں نائنٹھ میں ہے تو آئیشہ آپ کب سے یہاں پر ہیں ایک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا ہے تو آپ کیاں کیسے آئیں ہم میابو چھوڑ کے چلے گئے میابو یہاں چھوڑ کے چلے گئے نہیں باہر باہر کہاں بازار میں چھوڑ کے چلے گئے تھے ہو سکتا ہے آپ گم ہو گئی ہیں آپ کو کیسے پتا ہے میرے امی نہیں آئی میرے امی نہیں آئی آپ کی یہ سٹیپ مادر ہے تو وہ یہاں چھوڑ کے چلے گئے اور یہاں کیسے پہنچی آپ جس گاڑی میں چھوڑ کے گئے تھے وہ ڈرائیور انکل پھر مجھے لے کے پولیس ٹیشن پولیس ٹیشن والے یہاں چھوڑ کے چلے گئے تو آپ یہاں پر آپ خوش ہیں آپ گھر جیسا محول آپ کو یہاں پر ملتا ہے یہ بڑے انفورچنٹ ہے ناظرین ہماری سوسائٹی کے حوالے سے ایک طلاق ہو گئی کسی فیملی کی کوئی اکثر بچوں کی سٹیپ مادر ہیں تو وہ بچے گھر سے بھاگ گئے ان پر ظلم ہوتا تھا تشدد ہوتا تھا وہ بچے گھر سے بھاگ گئے اور اس کے بعد پھر وہ کسی طرح سے یہاں پر پہنچ گئے لیکن آپ سوچئے کہ ایسے بچے بھی تو ہوں گے جو یہاں پر کسی طرح سے نہیں پہنچ پاتے اور وہ غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہوگا تو کیا پیرنٹس اپنے بچوں کو جیسے یہ بچی بتا رہی ہے کہ مجھے میرے والدن یہاں پر گاڑی پر ایک جگہ اتار کر چلے گئے اور میری جو والدہ ہیں وہ سٹیپ مادر ہیں وہ سگی مادر نہیں ہیں یہ بچی کا کہنا یہ ہے اور وہ یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے اب یہ خدا نہ خاص تھا اس کے باپ نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اگر یہ میری بچی کسی غلط ہاتھ میں چلے گئے تو کیا ہوگا یہ تو لیکیل یہاں پر پہنچ گئی یہ کسی غلط ہاتھ میں بھی جا سکتی تھی تو خدا رہا بچوں کو ایسے سر راہ چھوڑ کر جانے سے پہلے اور بچوں کو دربدر پھینکنے سے پہلے اور ان جگہوں پر کام پر ڈالنے سے پہلے جہاں پر آپ کے علم ہے کہ ان پر تشدد ہوتا ہے اور وہاں سے وہ بھاگ جائیں گے ذرا کچھ سوچا کہنا ہے اپنے بچوں کے حوالے سے کہ یہ بچے ان کا مستقبل کیا ہوگا ان کا کیا بنے گا میں پھر یہ کہوں گا کہ وہ بچے جو یہاں پر آ گئے وہ خوش قسمت ہیں کہ چلیں وہ محفوظ آتوں میں ہیں پڑھ لکھ رہے ہیں مگر ان بچوں کا کیا ہوگا کہ جو یہاں پر نہیں آ پاتے اور دربدر کی ٹھوکرے کھاتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں سبا صادق صاحبہ چیئر پرسن ہے چائل پٹیکشن بیورو کی اور ہم ان کے شکر گزار رہے ہیں کہ انہوں نے آج ہمیں یہاں پر موقع دیا ہے کہ یہ جو ایک بڑا بہترین کام گورنمنٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے ہم اس کو ذرا عوام کے سامنے لائیں بڑا کریٹسائز کرتے ہیں گورنمنٹ کو مختلف چیزوں میں اور سب سے بڑے ناقد جو ہیں گورنمنٹ کے شاید ہم ہی ہیں لیکن جہاں جہاں پر گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے اس کو اپریشیئٹ بھی کرنا چاہیے یہ ایک ایسا زبردست منصوبہ اور بیورو ہے جہاں پر بڑا اچھا کام ہو رہا ہے تو اب ہم یہاں پر ہیلپ لائن سیکشن میں موجود ہیں اس کے بارے میں ہمیں سبا بتا رہی ہیں پورے پنجاب میں کہیں بھی کوئی بچوں کے اوپر تشدد کا گمشدگی کا یا کوئی کسی قسم کے واقعہ ہوتا ہے ایسا جس کو فوری طور پر مدد ضرورت ہے وہ ہلپ لائن پر کال آتی ہے اور جب کال آتی ہے تو فوری طور پر اس میں ہماری ڈاریکٹر جنرل کا بڑا ہاتھ ہے سنٹرلائز کرانے میں اور سنٹرلائز ہونے سے پورا پنجاب لہور میں جو ہے وہ ہم اس کو مونیٹر کر کے تو ریسٹ کی اپریشن کرتے ہیں جب ہمارے پاس کال آتی ہے تو اس کو کس طرح سے گورنمنٹ اٹینڈ کرتی ہے بیٹے آج کوئی ہلپ لائن آپ کے پاس کال آئی ہیں مہم ہمارے اوپن ریسپشن سنٹر ایلوے سٹیشن سے کال آئی ہے کاری خالد صاحب کی جو ریسپشن کے وہاں پہ اسسٹنٹ اور سی ہیں ان کی کال پہ میں جا کے بچہ رسیف پر گیا تو بچے کی کیا ہسٹری تھی بچہ جو ہے وہ گجرات سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ آیا تھا اور یہاں پہ آکے وہ لاسٹ ہو گیا اور وہ جو ہے ہمارے اور سی نے اس بچے کو اپنی کا سٹیڈی میں لیا ہے اور یہاں پہ انہوں نے بیورو پہ رسیف کروا دی کال آپ کے پاس آتی ہیں اس کا آپ کے پاس ریکارڈ بھی ہوتا ہے پورا ریکارڈ کیا یہ ان کے ذمہت داری ہے جیسے ان کا موڈ اچھا نہیں ہے یہ رسپونڈ نہیں کرنا چاہ رہی ہیں اور اس کال کو یہ اگنور کر دیتی ہیں یہاں پر اس قسم کا سسٹم نہیں ہے یہ سنٹرلائزڈ ہے اس کا پورا جو ہے بیکپ جو ہے وہ جا رہا ہے ہمارے ریکارڈ ہوم ڈیپارٹمنٹ یہ کسی کال کو مس کری نہیں سکتے یہ ہمارا کوٹ ہے جی اور جج صاحب اس کوٹ میں بیٹھ کے بچوں کے ایشوز کو ہیئر کرتے ہیں اس میں ہر قسم کا جو ایشو ہے اگر ماں باپ نے بھی بچوں کی کسٹڈی لینی ہے بچہ سپوس جیسے آج ہمیں ریلوے سٹیشن سے ملا ہے جس کے بھی آپ نے ہیلپ لائن کال پہ بات سنی تو اس کی بھی کسٹڈی سگے ماں باپ بھی عدالت کی اجازت کے ساتھ لیں گے گورنمنٹ نے کسٹڈی ہم نے لینی ہے تو ہم بھی کورٹ سے ریکویسٹ کریں گے بعض نوقات یہ ہوتا ہے بے شمار ہم گورنمنٹ ہیں تو ہمیں بھی کسٹڈی لینے کے لیے کورٹ میں درخواست کرنی پڑتی ہے ہمارے لو آفیسر ہیں رانہ جمیل اور رانہ ممتاز تو یہ کورٹ کو اسسٹ کرتے ہیں اور یہ بچوں کے معاملات کو کورٹ میں بتاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کورٹ جسیاں لیتا ہے وہ عدالت کے ذریعے سے آپ کے پاس آتا ہے عدالت کے ذریعے سے آتا ہے عدالت کے ذریعے سے جاتا ہے اور اس وقت ہماری جو آرزی کسٹڈی یعنی وہ بچے جو نومالود ہوتے ہیں جن کے ماں باپ ان کو سڑکوں پہ پھینکے چلے جاتے ہیں اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی جو ہے آگے ان کے جو پیڈنٹس جن کی درخواستیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آرزی بچوں کی اڈاپشن کے حوالے سے وہ ہم پھر ان کو دے دیتے ہیں اب ناظرین ہم ایک اور سیکشن میں میڈم ذرا بتائی گا یہ لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس جیسے ہی بیورو میں کوئی بچہ کسی بھی وجہ سے آتا ہے تو فوری طور پہ اس بچے کو اس سوشل سیکشن میں جو ہے لائے جاتا ہے وہ یہاں آکے بچہ اپنی پوری کہانی بتاتا ہے کہ میں اغبا ہوا تھا میں گھر سے بھاگا تھا میرے یا مابا فوت ہو گئے ہیں اس کو ہم ریکارڈ پہ لاتے ہیں یہاں ان کا استغاثہ تیار ہوتا ہے اس کے پیپر ورک کر کے پھر ہم اس کو کوٹ میں سمیٹ کراتے ہیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت کا کوئی ادارہ ہی کسی بچے کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ جاتی کر رہا ہوتا مثال کے طور پہ کچھ دن پہلے توپا ٹیکسنگ میں پولیس ہیلکاروں نے کسی کے ساتھ مل کر کچھ پیسے لے کر جو ہمیں ریپورٹ ہوا ایک فیملی کو جس میں لڑکیاں تھیں بچیاں تھیں ان کو بازوں سے پکڑے گسیٹ کے بہاں نکالا جب آپ کے پاس ریپورٹ آتی ہے تو کیا آپ اس پر بھی کوئی ایکشن لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں دیکھیں میرے لئے تو سب ایک برابر ہیں قانون کی نظر میں سب ایک برابر ہیں ہم نے ہمارے وزیراعلا نے کبھی کسی کے ساتھ ریایت نہیں کی انہوں نے ریایت صرف کی تو ان لوگوں کے ساتھ جو مظلوم ہیں اور جو حق دار ہیں اگر پولیس نے کوئی زیادتی کی تو وزیراعلا نے سب سے پہلے پولیس کو جو ہے وہ الٹا لٹکایا ہے اور ان کے خلاف قانونی کاروائی کی ہے ایدہ جنرلیسٹ میرے پاس اگر کوئی سٹوری آتی ہے اور میں ون من ٹو ون پر کال کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جناب میں ایک سٹوری جانتا ہوں جس میں ایک بچے کو جو ہے نا وہ پولیس نے اپنی کسٹی میں رکھا ہوا ہے غیر کانونی طور پر یہ آپ جو کال کریں گے وہ پہلی کال نہیں ہوگی ہمیں تمام الیکٹرونک میڈیا میں شکر گزار ہوں تمام پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کی جو ان بچوں کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ کھڑے ہیں ناظرین ایک مختصر بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو چیئر پرسنس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ ہاؤسٹلز میں آپ کو لے کر چلتے ہیں کچھ اور بچوں سے آپ کو ملواتے ہیں وہ اپنے گھروں سے کیسے بچھڑے کیسے یہاں پر پہنچیں اور آپ ان کی گزر اوقات یہاں پر کس طرح سے ہو رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں اب بریک کے بعد واپس آتے ہیں یہ فرمائشے کر رہے ہیں بچے آپ سے کچھ انہوں نے چڑیا کر جانا ہوتے ہیں انہوں نے سوزو ووٹر پارک جانا ہوتے ہیں تو جب میں آتی ہوں تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رتبہ دیا ہے میں شکر گزاروں اللہ تعالیٰ کی گیس سے عظیم ڈیوٹی کوئی نہیں ہے اور اتنا مشکل کام ہے ایک ماں ہونے کے ناتے بڑا مشکل کام ہے جو مجھے میرے قائد نے سنپا میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ان کی ماں بن سکوں اور ان کو وہ تمام محبتیں دے سکوں جو ایک ماں اپنے بچوں کو دیتی ہے مگر یہ بہت مشکل کام ہے اس کو نبھاتے نبھاتے انسان جو ہے وہ خود ہل جاتا ہے کہ اتنے معصوم بچے ان کی محرومیاں ان کی خواہشات ان کے دل کے خوف چھوٹی چھوٹی ان کی خواہشیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوری کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اس کام کو نبھانے کے لیے میں شکر گزاروں اپنی پوری ٹیم کی میں شکر گزاروں وزریالہ پنجاب کی جنہوں نے کبھی بجٹ سے ہاتھ نہیں روکا رمضان میں انہوں نے خصوصی پیکج دیا ہے ان کے نئے کپڑے عید پہ ان کی نئی چوڑیاں ہمارے بوائز کے لیے نئے کپڑے ان کے لیے جوگر یہ سب کچھ پہلے نہیں تھا ان سب کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑی اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اس مقام پہ ہیں کہ میرے بچے راضی ہیں ان کے چہرے پہ خوشی ہے ان کے چہرے پہ ڈپریشن نہیں ہے سب سے بڑی چیز ہی ہوتی ہے کہ ایسے بچوں کے اندر مایوس ہی ہوتی ہے آپ میرے کسی بچے کو مل لیں گے کسی بچے کے اندر آپ کو مایوس ہی نظر نہیں آئے گی آئے میں آپ کو اپنے بہت چھوٹے بچوں سے بھی ملاتی ہوں ناظرین یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ہمیں ایک مرتبہ پھر موجود ہیں اور چیئر پرسن صاحبہ صادق صاحبہ بھی یہاں پر ہیں ان بچوں کے ساتھ اور ابھی میں نے وہ بڑا دلفریب سا منظر دیکھا جب یہ یہاں پر آئیں اور بچوں کے لیے ان کے کیا جذبات تھے اور ان بچوں کے ان کے لیے کیا جذبات تھے وہ بڑا خوبصورت منظر مجھے لگا مجھے یہ چھوٹے بچے ہیں اور ان سے بھی چھوٹے بچے یہ پانچے ماہ کی بچی شادی اس سے بھی چھوٹا بچہ ہے اور بھی میں نے چھوٹے بچے دیکھیں نومولود بچے بھی ہیں آپ کے پاس دوسرا ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے کن حالات میں کس طرح سے آپ کے پاس آ جاتے ہیں ابھی آپ جب انٹر ہوئے ہیں تو ایک بچہ رو رہا تھا اس بچے کی کہانی یہ ہے کہ اس کی ماں فوت ہو گئی ہے اور اس کا باپ بچے کو پال نہیں سکتا تھا وہ اپنا بچہ کو تقریباً ایک ہفتہ پہلے ہمارے پاس دے گیا اور اس نے کہا جی میں اس کو نہیں لکافٹر کر سکتا اس کی ماں ذینی مریضہ تھی اور وہ اس کی ڈتھ ہو گئی ہے تو وہ بچہ بھر وقت باپ کو یاد کرتا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے جب وہ روتا ہے تو ہم سب بھی دکھی ہو جاتے ہیں اتنی معصوم ان کی چھوٹی سی پھولوں جیسی زندگی جو ہے ان کو تو ماں کی جو ہے گود اور باپ کی شفقت کی ضرورت ہے بارال زمانہ تلخ ہے اللہ تعالی کی بے نیازی ہے اور جب اللہ تعالی کی بے نیازی دیکھتے ہیں تو پھر دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے ان بچوں کے لیے اپنا انسان جو ہے وہ وقف کر دے یہ سارے بچے کسی نہ کسی بجا سے جو ہے گورنمنٹ کے اس انسٹیٹوٹ میں آئے ہیں یہ بچہ ہے مانو یہ ہمیں داتا دربار سے گمشدہ ملا تھا ہمارا ماں بھی ایک اوپن ریسپشن سینٹر ہے جہاں کسی بھی قسم کے بچوں کی گمشدگی یا لاپتہ ہونے کی اطلاع پر ہم کاروائی کرتے ہیں یہ بچہ تقریباً آٹھ ماں سے ہمارے پاس ہے اب یہ مجھے اپنی ماں سمجھتا ہے میں آتی ہوں تو یہ دیکھ کے روتا ہے میرے ساتھ جانے کی ضد کرتا ہے اور پھر ان کو میں آئسکریم دلاتی ہوں یا ان کو میں گاڑی میں سیر کر آتی ہوں تو پھر یہ کہیں سنبھلتے ہیں اس کے پیرنٹس کیلئے بھی ہم نے تلاش کی مگر ابھی تک کہ ہم اس میں سکسسفل نہیں ہو سکے یہ جو نو مولود بچے ہیں یہ زیادہ تر کہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس دیفرنٹ سورسز سے یہ بچے آتے ہیں یہ بچی ہمارے پاس فیصل آباد سے آئی ہے یہ بچی ہمارے پاس لاہور کے ہاسپٹل میں وہ گائنی وارڈ کے باہر سے ملی ہے تو جب یہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر ہم ان کے فوسٹر پیرنٹس کی جو ریکویسٹ آئی ہوتی ہے اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ والدین جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت نہیں دی تو ان کو ہم بزریہ کورٹ پوری ویریفیکیشن کے بعد جیسے میں نے بتایا پہلے ان کو ہم جو ہے آرزی کسٹڈی دے دیں کچھ بچے ہمارے انگلینڈ میں ہیں تو یہ آپ اللہ کی دین میں آپ ایسی فیملیز کو دیتے ہیں جو زیادہ اچھی معاشی طور پر مستحقم فیملیز ہیں اور انہیں ایسے کچھ فیملیز پر باہر میں دیں کورٹ کا کنسرن یہ بھی ہوتا ہے کہ معاشی مستحقم ہو تاکہ بچے کی تربیت کر سکیں مگر اس کے ساتھ ساتھ میں ذاتی طور پر یہ بھی دیکھتی ہوں کہ ان کے دل جو ہیں وہ پیور ماباب والے ہوں ایک بندہ کسوری میں تھی بیچتا تھا کسور کے علاقے میں اس کو ایک بچہ ملا جو ہمارے پاس گورنمنٹ کی کسٹڈی میں آ گیا وہ آدمی تڑپ رہا تھا کہہ رہا تھا کہ یہ میں بے اولاد ہوں مجھے یہ بچہ دے دیں اس کا گھر دیکھا تو تین مرلے کا گھر تھا مگر اس کے اندر باپ کا دل تھا اس کی بیوی کے اندر ماں کا دل تھا اس کا ہم نے پورا جو ہے ویریفیکشن کے بعد کورٹ سے استعدا کی کہ اس بچے کے لیے اس سے بہتر ماباب نہیں ملے گا تو پیسہ دولت اور یہ جائدات اپنی جگہ کنسیڈریشن ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے ماباب کون ہے سہی ہے اب یہ بچوں کے نام آپ خود رکھتے ہیں تو بچے شاید بتاتے ہوں یہ معظم کا نام آپ نے رکھا ہے یہ بچہ معظم جو ہے اس کا نام جو ہے اس کو پتا تھا اس نے بتایا ہے چھوٹی چھوٹی بات کر لیتا ہے مانو کا نام ہم نے خود رکھا ہے اور وہ بچے جو بہت چھوٹے ہیں ان کا نہ صرف ہم نام رکھتے ہیں بلکہ ان کی شہد بھی میں اپنے آفس میں دیتی ہوں پھر اس کے بعد ازان ان کے کانوں میں چھوٹے بچوں کے میرے آفس میں دلوائی جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ بچے میں شکر گزاروں محکمہ صحت کی اور کمنٹ آف پنجاب کے جو ایڈبائزر ہیں ہیلس کے خواجہ سلمان رفی کہ میرے تمام بچوں کا پورے پنجاب میں جو ہے وی آئی پی پروٹوکال سے علاج معالجہ ہوتا ہے وہ بچے جب یہ بڑے ہوں گے ماں باپ نہیں ملتے تو کیا ہم دروازہ کھول کے ان کو باہر نکال دیں گے آپ جائیں ان کے لیے ہم نے ٹیکنیکل ایڈوکیشن جو ہے چیف منسٹر سے ریکویسٹ کی دس سال کا انہوں نے حکم دیا اور اب پی وی ٹی سی بچوں کو چھوٹے چھوٹے کورسز کرا رہے ہیں ہمارے یہ ینگ وائز ہیں سولہ سترہ سال کے وہ ایسی مکینک اور الیکٹریشن کارپینٹر اور بچیاں میک اپ کلاسز کوکنگ سلائی کڑھائی وہ سیکھ رہی ہیں کہ جب یہاں سے وہ جائیں تو وہ ایک سکل دو اور ان کو ہم سمال لونز بھی دیں گے کیا نام ہے یہ کون ہے ممہ 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 آسکریم کھلاتی ہیں ممہ آتی بھی ہیں مزہ آتا ہے ممہ کے ساتھ کیا نام ہے آپ کا حفظہ حفظہ تو حفظہ یہ کیا ہے آپ کے پاس کھیلنے کے لئے کھیلونا ہے یہ آپ کا مزہ آتا ہے یہاں پر سب سے اچھا دوست کونسا ہے تلہ 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 کھا ہے ادھر ادھر ہے یہ کون ہے ممہ 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 پیار کرتی ہیں اور آپ بھی کرتی ہوں ممہ سے پیار ممہ کیا کھلاتی ہیں کیا کھلاتی ہیں ممہ آسکریم کھلاتی ہیں یہ بچی ہمیں چلڑن ہسپٹل سے آج سے دو سال پہلے ریفر ہوئی تھی اس کی بیک بون پر ٹیومر تھا کینسرس اور اس کے پیرنس اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے غربت کی وجہ سے کہ ہم اس کو نہیں رکھ سکتے اس بچی کو دو سال تو یہ یہاں بیڈ ریڈن رہی ہے پھر میں نے حمد پکڑی اور اس کا جب میں نے جوائن کیا تو ان بچوں کا علاج شروع کر آیا اس بچی کے بیک سے وہ جو کینسر کا سسٹ تھی وہ ہم نے چلڑن ہسپٹل سے ریموو کرائی اس کی فیزیو تھیرپی کرائی اس بچی کی فیزیو تھیرپی کرائی اب ہمارا فیزیو تھیرپی رہو میں آئے جا ان بچوں کے لئے فیزیو تھیرپیسٹ ان کو لی فیزیو تھیرپی کراتے ہیں اب یہ بچی اس قابل ہوگی ہے کہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے مگر اس کی ٹانگیں ابھی بھی کام نہیں کرتی ہیں اور الحمدللہ یہ سارے بڑے اچھے بچے ہیں اور یہ بچے جو ہیں ان کی نماز ان کا روزہ آپ ان بچوں کے اندر دیکھیں کہ ڈسپلن ان کی صفائی ان کے کپڑے ماشاءاللہ یہ ایسے ہیں جیسے گھروں کے اندر بچوں کے مائے ان کا دھیان رکھتی ہیں کسی بچے سے ہمارے آپ کو کبھی کوئی ایسی نہیں ہوگا کہ بچے سے سمیل آ رہی ہے بچہ صاف نہیں ہے ایک ایک بچہ ہمارا ہر وقت اسی طرح ماشاءاللہ صاف سترا رہا ہے کونسی کلاس میں بیٹا؟ ون میں؟ آپ؟ آپ سارے ون کے بچے ہیں؟ آپ ٹو کا بھی ہیں؟ اچھا آپ ذری میں بڑھتا ہے بیورو میں ہم بچوں کو جتنا مرضی اچھا کھلا لیں اچھی زندگی دے دیں مگر ماں باپ کی محبت مجھے یقین ہے کہ ہم نہیں دے سکتے یہ اللہ کی قدرت ہے اور اس کا قانون ہے تو ری یونیفیکیشن میری پرارٹی ہے میری گورنمنٹ کی پرارٹی ہے بلکہ چیف منسٹر پنجاب اور ہمارے جو لک آفٹر کر رہے ہیں اس ادارے کو حمزہ شباز صاحب ان کی اجازت سے میں نے بچوں کو سندھ بھیجا تھا اور آپ یقین کریں کہ جب ریلوے سٹیشن سے سپیکر پنجاب اسیملی رانا اقبال صاحب خواجہ سلمان رفیق صاحب جو ایڈوائزر ہیں ہیلتھ کے انہوں نے اس ٹیم کو روانہ کیا ایک باپس گھوٹکی سے لہور ریلوے سٹیشن دیوانہ وار روتا تو ہوتا پہنچا کہ میرا بچہ کدھر ہے وہ جو دل خراش مناظر ہوتے ہیں جب ماں باپ اپنے بچوں کو لپٹتے ہیں اور بچے لپٹتے ہیں انہیں تو وہ لگتا ہے جس طرح آپ نے اللہ تعالی سے بہت کچھ حاصل کر لیا ہمارا مشن یہی ہے کہ ان بچوں کو پہلے تو ان کے گھروں میں بھیجیں اگر ماں باپ جو ہیں وہ نہیں ملتے یا یہ بچے گھروں میں پھر ایک اور پرابلم ہے ان بچوں میں کہ جو گھروں سے بھاگنے مالے ہیں وہ بار بار بھاگتے ہیں وہ پھر ماں باپ کہتے ہیں جی بہتر ہے آپ اس کو اس حدارے میں رکھیں تاکہ یہ غلط ہاتھوں میں نہ پڑ جائیں تو پھر ان بچوں کو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اور پھر ان کو ویکنڈز پہ کبھی کبھی بھیج دیتے ہیں یہاں ہمارے بڑی عمر کے بچے رہائش بزیر ہیں ان بڑی عمر کے بچوں کو جہاں ہم سکول کی تعلیم دے رہے ہیں ہم نے یہاں ان کی دنیاوی تعلیم کا بھی سارے بچوں بچیوں کے لیے الگ الگ انتظام کیا ہے چھوٹی سی ایک مسجد ہم نے یہاں بنائی ہے بچوں کے لیے جہاں بوائز جو ہیں وہ نماز قرآن پاک سیرہ مبارکہ احادیث کا مطالعہ اور پھر سب سے بڑھ کے رمضان کا مہینہ ہے ہمارے بچے یہاں اتقاف بھی بیٹھتے ہیں چھوٹی سب آپ بچوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں الحمدللہ ابھی انہوں نے نماز زہر ادا کی ہے اور یہ سارے بچوں نے الحمدللہ روزہ رکھا ہوا ہے اور اب جو ہے وہ درست سے حدیث ہو رہا ہے اس کے بعد ہم دینی مسائل جو ہے وہ بتا رہے ہیں بچوں کو روزہ کے حوالے سے کہ روزہ کیسے ٹوٹتا ہے اس کے عذاب کیا ہے اور اس حوالے سے آج الیکسر ہو رہا ہے میڈیا پہ کیس ریپورٹ ہوا تھا اور فوری طور پہ ڈائریکٹر جنرل صاحبہ فاطمہ شیخ نے اس چیز کا نوٹیس لیا ہو اور فوری طور پہ اس بچی کو گجرامالا میں ریسکیو کیا یہ بدترین تشدد دعا ہے اس بچی پہ لہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں اور اہل علاقہ نے اس بچی کو جو ہے وہ بجوا دیا اس کے بس کے ذریعے گجرامالا یہ وہاں کی رہائشی ہے وہاں جا کے یہ بچی زخموں کی تاب نہ لاتے بھی گر پڑی اور جب وہ گری تو لوگوں نے ہیلپ لائن پہ ہمیں کال کی ہمارا گجرامالا آفیس بیورو کا انہوں نے اس بچی کو فوری طور پہ سیبل ہاسپٹل جو ہے وہ گجرامالا ایڈمیٹ کر آیا بچی یہ لاہور شیفٹ ہوئی ہے اب جن مالکان نے جس خاتون سادیا نے جوہر ٹاؤن کی رہائشی ہے وہ ایڈو گھر کا نمبر ہے اس کو ہم نے ٹریس کر دی ہے اور اس بچی کو جو ہے اب ہم یہاں نہ صرف اس کا علاج کرائیں گے بلکہ اس کے ماباپ کی سنے اس کے والدین جو ہیں ان کی ڈیسٹ ہو جتی ہے اچھا بیٹا اب بتاو آپ کیا ہوا آپ کے ساتھ مجھے سریعہ لگایا گیا ہے بلا وجہ میں ہی لگاتی تھی اور کل پر سو پتہ کہ وہ وہ میرے سینا فریچ کا راٹ اتر گیا تھا تو میں وہاں سے اس لیے بھاگ گئی انہوں نے بولا تا سریعہ اوپر رکھو تو میں نے سریعہ رکھ دیا تو انہوں نے بولا بچے نے لاو باک سے آئی ہیں انہوں نے لانے لگ گئی میں پھر ان کو میں اندر واشروم ہی چھوڑ گئی ان کا بچوں میں آتی ہوں میں ات کی وجہ سے اپنے کیونکہ میری حالت آگئی ٹھیک نہیں تھی میں نے کہا سریعہ لگوا ہوں بھی اور اس لیے پھر میں وہاں سے بھاگ گئی یہ گرم کر کے لگاتے تھے یہ سریعہ لگایا آپ کو جی اپی کال دیوی سارا لگایا وہاں مجھے تو کب سے آپ وہاں پر کام کرتی تھیں تین سال ہو گیا تو آپ کے پیرنٹس وغیرہ آپ کے والدین آتے تھے وہاں پر میری مامی پاپا فوتو کے میرے پھوپو آتی تھی پھر میں بھاٹ جی مجھے ڈانٹی دی وہ کہتی تھی انگر بھاٹ جی آپ نے پھوپو کے ساتھ کوئی بھی بات کی میں تمہیں اور سریعہ لگاؤں گی آپ جہاں پر کام کرتی تھیں وہ گھر کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ لے جا سکتے ہو وہاں پر ہم نے ٹریس کر لیا ہے الحمدللہ حکومت اتنی ویجلنڈ ہے کہ میرے آفیسرز ہماری ڈائریکٹر پروگرامز نے صبح سے ایفرٹ کر کے اس کے افتدائی بیان کے بعد ہم نے وہ گھر ٹریس کر لیا ہے ہم نے وہ جگہ دیکھ لیا ہے اب صرف ہماری ٹیم نے جانا ہے پولیس کے ساتھ اور اس کو جا کے ہم نے آرسٹ کرنا ہے یہ وہاں سے بھاگی ہے کیونکہ اس کو گرم کر کے سریعہ لگائے جاتے تھے یہ وہاں سے بھاگی ہے اور پھر آپ نے بتایا زخموں کی تابنا لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تو آپ کو کس نے ریپورٹ کیا تھا ہمیں وہاں پہ جی لوکل جو ہمارے آفیسر آئے ہیں مہا پہ جو شہری تھے جنہوں نے اس بچی کو گراوا دیکھا انہوں نے ہماری ہیلپ لائن پہ کال کی ڈبل وان ٹو وان پہ فوری طور پہ ہمارے آفیسر وہاں پہنچے فیمیل آفیسر گئی اور اس بچی کو لے کے ہسپٹل رات یہ سیول ہسپٹل گجرہ والا میں رہی ہے ابتدائی تبی امداد کے بعد اب چونکہ یہ لاہور کا کیس ہے لاہور کی جورسٹکشن ہے پولیس کی اب ہماری بات پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہو چکی ہے اس عورت کی گرفتاری کے لیے یا جنہوں نے بھی اس کے اوپر ظلم کیا اب ہماری ٹیم ان کے ساتھ اب آپ یہاں پہنگا ٹریٹمنٹ کریں گے اس کا ابھی تو فیلحال فرسٹ ریپورٹ جو ہے ہمارے ڈاکٹر بنائیں گے اس کے بعد اس کو کوٹ میں پروڈیوس کیا جائے گا کوٹ سے کسٹڈی لے کے تو پھر ان کے خلاف جو ہے کانونی کاروائی جو ہے وہ دوسرا مرحلہ ہمارا ہوگا یہ اس وقت ان کو ایک ویڈیو دکھائی جا رہی ہے جو ان کے آفیسرز نے بنائی ہے اور یہ تمام گھر جو ہیں اس گلی میں موجود ہیں اس بچی کو دکھائی جا رہے ہیں تاکہ یہ بچی پہچانے کہ اس میں سے کون سا گھر ہے تاکہ اس پر ریڈ کی جا سکے اور صحیح طرح سے اس پر آپریشن کیا جا سکے تو یہ بچی پوری گلی میں موجود جو گھر ہے اس کو دیکھ کے گھر کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے ناظرین یہ حکومت کا ادارہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے اور ہم نے آج اس بیورو کے ساتھ پروگرام کیا ہے چند دن کے بچوں سے لے کر چند ماہ کے بچے پھر درمیانی عمر کے بچے پھر پندہ سولہ سال کے لڑکے اور لڑکیاں یہ سب یہاں پر رہتے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو گھروں سے بھاگ کر آ گئے تھے یا ان کے والدین کی نگلیجنس کی وجہ سے انہوں نے اپنا گھر چھوڑا تھا یا والدین ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے بھرے بازار میں کہیں چھوڑ کر چلے گئے کہیں ریلوے سٹیشن پر چھوڑ کر چلے گئے کہیں لاری اڈا پر چھوڑ کر چلے گئے داتا دربار ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہسپتال کی سیڈیوں سے یہ بچے ملتے ہیں یہ اس بیورو کے جو افسران ہیں جو مختلف جگہوں پر کام کرتے ہیں اور ان کے ہیلپ سنٹر پر جو کال موصول ہوتی ہے جس کا نمبر ڈبل ون ٹو ون ہے یہاں پر جو کال موصول ہوتی ہے پھر یہ لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں اور بچے یہاں پر آ جاتے ہیں ہم اس ادارے کی کوششوں کو ضرور سرانا چاہیں گے کہ جس انداز پر جس محبت اور جس شفقت کے ساتھ یہاں پر بچوں کو پالا جاتا ہے ان کو تعلیم دی جاری ہے وہ قابل تعریف ہے ہم حکومت پر بڑی تنقید کرتے ہیں ہم حکومت کے بڑے ناخد ہیں کمزوریاں اور خامیاں کچھ یہاں پر بھی ہوں گی لیکن اس کے باوجود یہ ادارہ ان بچوں کیلئے ایک بڑی نعمت ہے کہ جو بچے سڑک پر زندگی شاید گزار رہے تھے جو بیگرز تھے جو گم ہو گئے تھے جو غلط ہاتھوں میں جا سکتے تھے وہ یہاں پر آ گئے اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار ایسے بچے ہوں گے جو یہاں پر نہیں پہنچ پاتے اور غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر ساری عمر وہ اس کا خمیازہ بھگتے ہیں اپنے والدین کی غلطی کی وجہ سے تو آپ بیورز جو اپنے اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں وہ اس قوز کا حصہ بن سکتے ہیں صرف ایک مختصر سے کال کرنے سے اگر آپ کے اطراف میں کہیں پر بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جاتی ہو رہی ہے ایک بچی سے ہم نے آپ کو ملوایا جو دومیسٹک لیبر کے طور پر کام کرتی تھی گھر میں کام کرتی تھی اس بچی کو سلاخوں کے ساتھ داغا جاتا تھا گرم سلاخیں کر کے اس کی مالکن اس کو داغتی تھی اور اس بچی کو آج یہاں پر لائے گیا ایسا واقعہ اگر آپ کے سامنے رو روما ہو رہا ہے تو آپ اس نیکی کا حصہ بن سکتے ہیں صرف ڈبل ون ٹو ون پر کال کرنے سے اور یہ قوز جو حکومت سر انجام دے رہی ہے اور یہاں پر کام کرنے والے لوگ ظاہر ہیں ایک قوز کے طور پر کام کر رہے ہیں وہ سب اس مبارک بات کے مستحق ہیں تو ہم نے سوچا کہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے ایک نیکی جو یہاں پر کی جا رہی ہے اس کو ہم آپ کے سامنے لائیں کیونکہ رمضان میں قدرتی طور پر دل نیکی کے طرف زیادہ مائل ہو رہا ہوتا ہے تو یہ جو نیکی یہاں پر ہو رہی ہے اس سے ہم ذرا آپ کو آگاہ کریں آپ کو دکھائیں ہم نے یہ کوشش کی ہے اس پرگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ہمیں دیجئے گا مجھے اس پرگرام سے اجاز دیجئے